بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلی وعصابی اجمہین رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقتطم ملی ثانی یفق وقال صدق اللہ علیہ وآلہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر تیبہ ایک تسلسل اور ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے صلح عدیبیہ جس کا کلم نے ذکر کیا یہ اسلامی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کیلئے ایک نیا موڑ تھا یہ آپ مدنی زندگی کا دوسرا مرلے کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مرلہ جس میں تقریباً سازشوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اسلام اس مرلے میں داخل ہو رہا ہے یہ وہ ترقی کر رہا ہے یہاں صلح کا آغاز ہوتا ہے اور اس صلح کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے ساتھ جو صلح عدیبیہ ہوتی ہے اس کی شکوں میں سے ایک شکیہ ہوگا کہ اگلے دس سال تک کوئی جنگ نہیں کرو گی یعنی کہ امن اور امان میں رہیں گے تلوار میانوں میں رہیں گے نہ کوئی جنگ ہوگی نہ کوئی سازش ہوگی یہ بقی ہے تو اس مائلے کے اندر تہہ ہوا تھا اس موقع کو غنیباً جانتے ہوئے نبی کریم صلح عدیبیہ کے بعد تو جزیرت العرب میں امن کی فضا قائم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی اس دعوت کو جزیرت العرب سے باہر پھی پھیلانے اور وسط دینے کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے اور ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اور مختلف عمرہ کو خطوط لکھیں اور ان کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام کے دائرے میں آئیں اسلام قبول کریں اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں ان کو نصیب ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکتوبات ہیں جو خطوط ہیں یہ باقی تاریخ میں محفوظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرے خطوط کچھ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اس کے علاوہ آپ نے روم کے ارکلے کیسر کو خط لکھا خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا مکوکہ سے مصر کا جو امیر تھا اس کو خط لکھا دمشق کے آرس ابی ابن ابی شمر کو لکھا اور اسی طریقے سے بیرین اور یمامہ کے والیوں کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھے اور ان خطوط میں باقیدہ ان کو اسلام کی دعوت دی ان کو پکارا باقیدہ اسلام کی طرف اپنے سفیروں کو اپنے بیجا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر نجاشی کے دربار میں پہنچے یعنی شائع اب شائع نجاشی میں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کو باقیدہ چوما اور پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اسی بارے میں ہم یہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب شائع اب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اس کی نمازیں یعنی غائبانہ نمازیں جنازہ مدینہ منہورہ میں پڑھائی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بھی لکھا تھا کہ ہمارے کچھ صحابہ جو اس وقت مدینہ میں ان کے پاس ابشاہ میں ان کے پاس موجود تھے جو پہلے اجرت ابشاہ اور دوسرے اجرت ابشاہ کے نتیجے میں وہاں پر بس چکے تھے ان کو واپس بیجا جائے تو اس نے کچھ کشتیوں کے انظام کیا اور تمام صحابہ کو مدینہ بجوا دیا جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کی مہم پر تھے خیبر فتح ہو چکا تھا ان سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فتح خیبر کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر جعفر تیار کی آمد سے اسی طرح سے آپ نے ایک اور خط جو لکھا دائیہ کلبی اس کو لے کر روم گئے اور وہاں کیسر روم ارکل کے سامنے پیش کیا قیسر روم ارکل نے وہاں اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا وہاں تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا فلسطین تو اس کو بلائے اور سے مختلف سوال جواب کیے وہ تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے گو کہ قیسر روم نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن بارکیف آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اعترام دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو اعترام سے وابس بھیجایا خسرو پرویس کے پاس جو ایران کا یعنی فارس کا بادشاہ تھا جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہ سخت غصے اور تیش میں آ گیا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور باقیدہ یہ کہا کہ محمد کون ہوتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے بکارے اور اپنے گورنر کو کہا کہ جاؤ اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لیا ہو جب وہ ایلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو خبر دی کہ کسرہ تو رات کوئی اس کو قتل کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ہمارے خط کو پھاڑا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو برباد کر دے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسرہ کو اسی کی بیٹوں نے قتل کر دیا اسی طریقے سے مکوکس جو شام مصر کا بادشاہ تھا اس نے آپ کے خط کو لیا اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن بہت عزت اور عدرام کے ساتھ آپ کے سفیر کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ توفی طائب بیجے جس میں ایک خچر تھا جس کا نام دلدل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریفی فرما رکھتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں دو باندیاں بیجی جس میں سے ایک کا نام ماریا کپتیا تھا اور حضرت ماریا کپتیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور یوم المومنین میں شمار کیے جانے لگیں اور انہی کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم پیدا ہوئے وہ کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا یہ وہ واقعات تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے یعنی کہ چھ اجری میں اور سات اجری میں سات اجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق سے صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تیہ ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے صل عمرہ کرنے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقید اپنے صحابہ کے ساتھ گئے عمرہ ادا کیا اور کفار مشرقین کا یہ خیال تھا کہ شاید مدینہ کی آب و آوا سے مسلمان کمزور ہو گئے ہوں اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تین تواف جو شروع کے تین تواف ہوتے ہیں عمرے میں یا حج میں ان تین تواف جو شروع تین جو چکر ہیں وہ تیز تیز کیے جائیں اسی سنت پر ہم آج بھی عمل کرتے ہیں کہ شروع کے تین جو چکر ہوتے ہیں وہ ہم تیز تیز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن واہ رہے اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے سلی عدیبیہ کے واقعات میں کفار مکہ کا جوش تھنڈا ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی اقدامات کیے یہاں زمنہ نے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نجت کا ایک سردار تھا سمامہ بن اصال سمامہ بن اصال اجرت سے پہلے مکہ آ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملے سردار سے تو اس کو باقر اسلام کی دعوت دی اور اس موقع پر اسے دمکی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا اب یہی شخص اتفاق ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اجرت کر کے آتے ہیں تو مختلف فوجی مہمات آگے پیچھے بیچتے ہیں تو جب ایک زمانے میں نجت ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں یہ سردار تھا مکہ میں اور عرب میں کہت سالی ہوئی اور نجت وہ علاقہ تھا جو کہت سالی سے پجھ گیا تھا مسلمانوں کا ایک گروہ ایک فوجی دستہ کسی مقام پر پھر رہا تھا کسی مقام پر تھا اور اس نے اس فوجی دستے نے ایک بندے کو دیکھا جس کا نام جسے میں نبی لیا سمامہ بن اصال تھا یہ سردار تھا نجت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی دستے نے اس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مدینہ لے کر آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرفتار دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقیتہ دعوت دی اور کہا کہ سمامہ بتولستی چھوڑ دو اور بے دینی ایک چھوڑ کر اپنے بنانے والے یعنی اللہ کی عبادت کرو اس نے کہا اے محمد اگر تجھے فدیعہ کے مال کی ضرورت ہے تو جتنا مال کا ہو میں مالدار ہو دینے کو تیار ہوں اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو میں اس قابل ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے کہ میں خون بہا چکا ہوں قالمون اس نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہوگا بارگیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندو اس کا مسلمانوں نے خیال رکھتے تھے اس کا بقیدہ کھانا بھی کھلا دیتے تھے اور یہ ایک آدمی دس آدمیوں کے برابر خورا کھاتا تھا اور اسے پورا کھانا بھی کیا جاتا تھا اس کو ضروریات کی وجہ کیلئے کھول بھی دیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے نکلتے ستون سے بندہ ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے کہ اسلام لے کر آؤ اور وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا یا تو مجھے قتل کر دو یا مجھے صفی دیا لے دو مال لے لو اسی طریقے سے کئی دن گزر گئے تو ایک دن یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام لے آؤ اور وہ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ مجھے مال لے لو یا مجھے قتل کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں مفت چھوڑ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام ایک غیر متوقع چیز تھی سمامہ بن حصال بڑا حیران ہوا اور بڑا متاثر بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کی آپ سے محبت اس سارے معاملات کو دیکھ کر اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفت میں جو چھوڑنے کا حکم دیا اس سے بہت متاثر ہوا فوری طور پر باہر گیا مزید نبی سے اور پھر واپس جا کر قریب سے کوئے سے غسل کیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے اشہدو اللہ الہی اللہو واشہدو انہ محمد رسول اللہ اور پھر اس کے بعد آپ غور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین ہی کس طریقے سے ہے اس کے بعد وہ شخص جو کہتا ہے کہ اب سے چند منٹ پہلے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے چند منٹ پہلے دنیا کا وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہ آپ تھے لیکن اب دنیا کا وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے نجد یہی وہ شخص ہے کہ جو نجد کا سردار ہوتا ہے اور یہاں سے مکہ کو غلہ بھی فرام ہوتا رہا ہے جب مکہ میں کہت سالی ہو گئی تو اس نے باقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ والوں کو غلہ نہیں بیجوں گا جب یہ صورتحال ہو گئی اور مکہ والے کہت سے متاثر ہوئے تو انہوں نے ایک وقت بیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمیں غلہ فرام کیجئے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سمامہ بن اصال کو خط لکھا کہ غلہ بیجنے کی بندش اٹھا لی جائے یعنی کہ ان کو غلہ بیج دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ مکہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام بھی کیا کہ پانسو اشرفیاں ابو سفیان کے پاس بجوائیں کہ یہ مکہ کے غریب غربہ میں بجوائے دیا جائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہت کی صورتحال میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دل جیتنے کے لیے دو بڑے اقدامات کیے ایک تو کہت سالی سے متاثرہ مکہ میں غلہ بجوانے کا حکم دیا سمامہ بن اصال کو اور پھر دوسرا یہ کیا کہ ان کی دل جوئی کے لیے باقیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیاں بیجی تاکہ وہ لوگ جو قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے خرید نہیں سکتے ان کی قوتیں ہو جائے اور وہ خرید سکیں اس کے علاوہ یہ بڑا اقدام تھا اور جو ادبال نے کہا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوک کے کئی سالوں کی عذیتیں دیں اس کو بدا دیا اور اس کا بڑا اچھا اثر بھی ہوا کہ ہم دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر فتح ہوتے ہیں سن سات اجری میں ایک اور اہم واقعہ ہوا اور اسی پر ہم اپنی بات ختم بھی کریں گے کہ غزوہ خیبر خیبر کا علاقہ مدینہ سے شمال میں ہے اور یہ یہودیوں کی سازش ہو گئے کہ بڑا مرکز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو مکہ مدینہ سے بھی دخل کیا بنو قریضہ اور بنو نظیر تو ان کی کئی لوگ یہاں سے اٹھ کے خیبر میں جا کر انہوں نے پنا لی اور وہاں جا کر بس گئے تو یہاں بھی انہوں نے مختلف اپنے قلعے جو بنائے ہوئے تھے وہ سلمانوں کے خلاف سازش کو مرکز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیہ عدیبیہ سے جب فارغ ہوئے مختلف قدور سے فارغ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعہ دیا فیصلہ کیا کہ خیبر والوں کو بھی سبق سے کہے جائے اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور خیبر پہنچے خیبر مختلف حصوں میں تقسیم تھا اور اس کے اندر آٹھ بڑے بڑے قلعے تھے اور ایک قلعے بڑے مضبوط تھے لوگ ان قلعوں میں چھپ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاصرہ کیا اور اس کے بعد البتہ اس معاصرے کے نتیجے میں بڑے بڑے قلعے تھے ان کے فتح ہو گئے البتہ ایک قلعہ جس کا سردر مرحب نامی پہلوان تھا عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ اگلے دن کل میں جنڈہ ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں صبح ہوئی تو ہر صحابی اس انذار میں تھا اس قیفیت میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنڈہ اس کو دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا نام لیا کہا علی بن عبی طالب کہاں ہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہان ان کی آنکھوں پر لگایا ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور پھر بقیدہ کہا کہ جاؤ اور ان کے میدان میں اترو انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام نے جو حقوق ان پر واجب کی ہیں ان سے آگاہ کرو اور بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ادائیت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے عزد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب خیبر کے دروازے پر پہنچے تو اس موقع پر مرحب جو سردار تھا وہ اپنے تلوار لے کر نکلا اور اس نے کہا کہ خیبر کو معلوم ہو کہ میں مرحب ہوں اتیار پوش بہدر تجربہ کار جب جنگ و پہکار کا شولہ ظن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اور خیبر جانتا ہے کہ میں یہ ہوں اس کے مقابلے میں عزد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آئے اور انہوں نے کہا یہ اشار کہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں ساہ کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ پھر وہ وہی ڈھیر ہو گیا اسی لیے عزد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے خیبر جب فتح ہوا تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ باقید اور کچھ میں اوقات پر ان کے معاہدات ہوئے اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقیدہ یہ درخواست کی کہ ہمیں خیبر میں ہی رہنے دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ کہا کہ وہ اپنے جنگ سازے و سامان دیں گے خیبر کے جو باغات ہوں گے اس کی جو کاشت ہوگی اس کی جو آمدنی ہوگی اس کا نسچ سامدینی کو دیا جائے گا اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار اور عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکامیں لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں ایک اور بھی اہم بات یہ ہوئی کہ یہ عہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کی گوشت میں وقت زہر ڈال لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس زہر سے متاثر ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے اثرات محسوس کر کے فوری دور پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا البتہ ایک صحابی لکمہ لے چکے تھے اور کھانا کھا چکے تھے اور اس زہر کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی اس بنا پر اس عورت کو کساس میں قتل کر دیا گیا یہ وہ واقعات تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت اپنے تدبر اپنے اخلاق کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا کافروں کو ان کے دل بھی جیت لئے یہودیوں کے ساتھ مختلف معاملات کیے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ تلعرب سے باہر بھی بادشاہوں کو عمرہ کو خدوط لکے اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باہر پیلتی چلی گئی اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بے شمار قبائل مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں اور فتح مکہ کا مرالہ قریب آتا چلا جاتا ہے جو مدنی دور کا دوسرے مرالے کا اختتام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تعیبہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں آمین والحمدللہ رب العظم